ملت اسلامیہ ہمارے گھر میں موجود ہیں لیکن جب لوگ آتے ہیں میں ہم سے پوچھتا ہوں کیا آپ مطمئن ہیں ہمیں زندگی سے تو ہر آدمی ہی جواب دیتا ہے کہ میں بڑا پرشان ہوں دعا کر دیجئے سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے ملت اسلامیہ سکون نا امریکہ میں ملے گا سکون نا جیت میں ملے گا سکون نا جاتان میں ملے گا سکون اگر ملے گا تو رکھ کے فرمان میں ملے گا خدا کے قرآن ملے گا قرآن مجھل کا جواب دیتا ہے جیتوں سکون حاصل کرنے کے لئے جیتوں جا کہاں جانے والوں آؤ میرے پاس رکھتا فرمان کرو اللہ کا ذکر اللہ تب مئن القلوب اللہ کا ذکر کرو گے یہ لوگوں کو چین و سکون حاصل کرو گے خدا کے ذکر میں خدا کے ذکر میں چین و سکون ہے ہم اُڑکا رہے ہیں قرآن چھوڑ کر جاپان کو ڈھونو ملت اسلامیہ ہماری زندگی بدل دے زندگی کی حرکتیں بدل دیں حرکت و سکنات بدل گئے آج پریشانیاں ہمارے دامنگیر ہیں آج پریشانیاں ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری بنا دی اپنے فرمان سے دوری بنا دی اللہ کی احکام سے دوری بنا دی جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم ترہ ترہ کی پریشانیوں کا زلدوں کا رسوائیوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف ہم ہم کھر میں ہی پریشان ہیں آج سارے جہان پر آپ اپنے آپوں سے معاینہ کریں آج دنیا میں مسلمان تظلیل کا شکار ہو رہا ہے زلد اور رسوائیوں کا شکار ہو رہا ہے وجہ صرف یہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اپنے فرمان کا عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ملت اسلامیہ پہلے کا دور اور راج کے دور میں بڑا فرخ ہو گیا ہے اب چلیں ملت اسلامیہ آج کی محفیل کی مناسبت سے ہم جور سے پاک آ رہے ہیں یعنی اللہ وارنوں کو یاد کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ملت اسلامیہ یہ خدا کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے حق کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے خدا کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے مسلمانوں یاد کرو چتنے بھی اللہ کے ولی ہوں آپ کے لئے اور بات جہاں اہل سلسلہ تشریف رکھتے ہیں تمام سلاسل سے آپ کے آتعلق ہوگا اور بہت سے خطوصیت کے ساتھ سلسلہ نقشبن سے آپ تعلق رکھتے ہیں ملت اسلامیہ آپ ذرا غور کریں کوئی مسجد ہے اگر اس مسجد میں آپ کو جانا ہو ایک دروازہ شمال کی جانب سے آ رہا ہے ایک دروازہ اسی مسجد کا جنوب کی جانب سے ہے ایک دروازہ مشرق کی جانب سے ہے ایک مغرب کی جانب سے ہے ملت اسلامیہ جو شمال کی جانب سے داخل ہوگا وہ کہاں داخل ہوگا وہ بھی مسجدی میں داخل ہوگا جو جنوب کی جانب سے آئے گا وہ بھی مسجد میں داخل ہوگا جو مشرق کی جانب سے آئے گا وہ بھی مسجد میں داخل ہوگا جو مغرب کے جانب سے آئے گا وہ بھی مسجد میں داخل ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے یہ اہلِ سلسلہ ملتِ اسلامیہ یہ سلسلے والے جو لوگ ہیں طریقت والے لوگ ہیں ان کی منزل ایک ہی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا نور حاصل کرنا ہے نورِ الہی حاصل کرنا ہے اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے ملت اسلامیاں تم تمام سلازل کا سنٹر مدینہ پاک پانا ہوا ہے اب آپ سلسلے چشتیاں کے ذریعے جائیں گے تب بھی منزل وہی ہے سلسلے سفردیاں کے ذریعے جائیں گے منزل وہی ہے سلسلے خادریاں کے ذریعے جائیں گے منزل وہی ہے سلسلے نقشوردیاں کے ذریعے جائیں گے منزل وہی ہے آپ کو اس منزل کو حاصل کرنا ہے اور جب تک ملت اسلامیاں آپ منزل کو پہچانیں گے نہیں حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے ملتِ اسلامیہ ہر شائع کر ایک میں ایک مقصد ہوتا ہے مقصدِ انسانیوں بھی اسی طرح ہے کوئی شائع اللہ نے بے مقصد دنیا میں پیدا نہیں فرمائی ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مطبع اپنے رب سے عرض کیا ربِ کائنات تُو نے تمام چاند بنائے سمجھ میں آیا ستارے بنائے سمجھ میں آیا تمام اشنیہ دنیا کی مجھے سمجھ میں آئی اے مولا تُو نے اچھے کلی کیوں بنایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کی یہ چھپکلی کیوں بنایا یہی سوال تو وہ تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی اے مولا تُو نے چاند ستارے بنائے سمجھ میں آیا جنوں بشر بنائے سمجھ میں آیا تمام مخلوق سمجھ میں آگئی تُو نے یہ موسیٰ کو کیوں بنایا سمجھ میں نہیں آیا تو اے موسیٰ سنو میں نے تُوہیں بھی ایک مقصد کے تحت بنایا ہے اس چھپکلی کو بھی ایک مقصد کے تحت بنایا ہے گویا گویا تھا یہ چلا دنیا میں آنے والے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے ملتِ اسلامیہ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو کیوں منزلِ مقصود کو حاصل کر لیتا ہے کامیاب دنیا سے وہی کو کر جاتا ہے جسے اس کی منزل کا پتہ مل جاتا ہے ملتِ اسلامیہ اب آپ آئیے اس باردہ میں آئیے حضور صلکار شفیقِ ملتِ علیہ الرحمن و رزوان کی زادہ جن کی زادہ مقدسِ آرہ کی اس محفر کو مصبت حاصل ہے سرکار شفیقِ ملت کون ہے ملتِ اسلامیہ یہ سرکار شفیقِ ملتِ علیہ الرحمن و رزوان کی زادہ وہ زادہ ہیں یہ آپ کا تولد و پتہ پیدا ہونے کی کھڑی ہے آپ کی بالدہ کے بالدہ کی طبیعت بھی تڑھ جاتی ہے پلی ترد ہے شکم میں ترد ہو رہی ہے لوگ دوڑ کر حضور صلکارِ سراحوز کے پاس آتے ہیں عرض کرتے ہیں سرکار آپ کی بہوں کی طبیعت بہت طرح ہے معلوم جیتا ہے بچے گے نہیں تولد ہونے والا ہے اب سرکارِ سراحوز کے پاس آتے ہیں یہ شعر فرماتے ہیں سنو سنو میری بہوں کی تکلیل تھوڑی دیر کی ہے جانتے ہو ابھی اس کی عمر بہت بہت بہتی ہے کیونکہ اس کی کوگوڑے میرا جانشین شکید مدہ ہونے والا ہے میرا جانشین شکید مدہ ہونے والا ہے اللہ علیہ وسلم آج اور حضور صلکار شکید ملت کی ملت اسلامیہ صلکار شکید ملت اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے اس پنے کا عالم تھے سرکار سراحوزی کی متفل نہیں ہوئی تھی سرکار سراحوزی کے مریض بھی коучھتے تھے کہ حضور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے حضور اگر آپ نہیں رہیں گے تو ہم لوگ اس کے پاس جائیں گے ہماری تشمہ لبی کو کون ہو جائے گا حضور ہماری پیاس کو کون ہو جائے گا سرکار سرکار سرہوزی علی رحمت و رضوان اشارہ فرماتے تھے دیکھتے نہیں ہمیں آج شفیق بیٹھا ہوا ہے میرا جان اشید بیٹھا ہوا ہے اوراں میرے باق تمہارے کام یہ آنے والی ذات ہے وہ ذات کا حضرت سرکار شفیق ملت علی رحمت و رضوان کی ہیں ملت اسلامیہ ابھی بچپن کا ہی زمانہ ہے جناب شفیق ملت باہ کے بڑے بھائی حضور رفیق ملت علی رحمت و رضوان بیتیا کی سرزمین پر جاتے ہیں بیتیا سرکار بیتیا سرکار کے خلیفہ ایک مورید حضرت عمین شاہ صاحب گزرے ہوئے ہیں ملت اسلامیہ جب یہ دونوں بچے یہ حضرت شفیق ملت و رفیق ملت بیتیا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو جناب عمین شاہ کے دل میں خیال گزرا یہ تو بچے ہیں ان کو کیا معلوم ہوگا ملت اسلامیہ ابھی دل میں صرف اتنا خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ تو بچے ہیں سرکار شفیق ملت جلال میں آجاتے ہیں ابھی دل میں ادھر خیال گزرا تھا اور ایک توجہ سرکار شفیق ملت عمین شاہ کے قلب پر مارتے ہیں ساری نصبت سلب کر لی جاتی ہے ساری نصبت سلب کر لیتے ہیں عمین شاہ زمین پر طرف میں لگتے ہیں لوڈوں میں لگتے ہیں ملت اسلامیہ یہ بچ بنے کا عالم ہے اور عمین شاہ سے حضور سرکار شفیق ملت سرماتے ہیں یہ اب مردے وقت کسی نصبت خاصی ہونے والی ہے اب جب عمین ملت اسلامیہ سب کے پاس آ رہے ہیں کہ کوئی میری نصبت دلاتے بڑے بھائی جناب رفیق ملت علیہ الرحمن کے پاس جاتے ہیں یا دعا کر دیں سرکار رفیق ملت سرماتے ہیں تم نے شفیق کا دل دکھایا ہے یہ تمہیں ایسے حاصل بابا ایسے یہ دولت اب تمہیں ملنے والی آئیں پھر آپ کی بابا کے پاس یعنی میری پردادی حضور کے پاس جاتے ہیں جاتے ہیں بس کرتے ہیں اما حضور دعا کر دیں سرکار شفیق ملت میری نصبت لکا دیں میں تو خالی ہو گیا میں تو کورا ہو گیا زندگی کی پوری محنط ایک چھٹکے میں رائے ہو گئی ملت اسلامیہ پڑی دعائیں کی جاتے ہیں پڑی ملتیں کی جاتے ہیں جب آپ کی بابا آپ سے عرض کرتی ہیں تب حضورت سرکار شفیق کا ملت فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں نصبت حاصل ہو جائے گی لیکن تجھے مردے وقت بھی نصبت حاصل ہو گی تُنہیں کام ہی ایسا دیا ہے تُنہیں دل میں خیال کیسے پیدا دیا یہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے ملت اسلامیہ وہ ذات کا دعا شفیق ملت کی ہے ایسی ذات ہے ملت اسلامیہ مصفر بھول دیتر زمین ہے سرکار شفیق ملت اور ہمارے صغیر صاحب بیٹھے ہیں چمڑا نائن کے بڑے مشہور آدمی ہیں جناب حنیر صاحب آپ نے سنا ہوگا آلم تینڈی کے مالک ہیں یہ جناب حنیر صاحب انتا ورقیہ بڑے صوفی صفت انسان ہیں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں دادہ حضور سرکار شفیق ملت کی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سوفی حنیر صاحب ہر سال اجمیر شریف کی زیارت کے لئے جاتے ہیں سرکار قریب نواز کی باردہ سے بڑی عقیدت ہے ہر سال دادہ کرتے ہیں ایک مرتبہ دادہ حضور نے پوچھا اے حنیر بابو ہر سال آپ قریب نواز کی باردہ میں جاتے ہیں ہمیں اور آپ میں بھی کئی حضرات ہر سال جاتے ہوں گے یہ سوال سب کے لئے ہے سرکار شفیق ملت بوٹنے حنیر بابو اتنے سال سے اجمیر جاتے ہیں کیا کبھی غریب نواز سے ملاقات ہوئی آپ کی کیا کبھی آپ نے سلام کیا ادھر سے غریب نواز کا جواب آیا یہ سن کر جناح صوفی حنیر صاحب ساموش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور جاتے ہیں لیکن آج تک سرکار سے ملاقات آئی ہوئی ہے اتنا کتنا تھا سرکار شفیق ملت باردہ میں حنیر بابو ذرا میرے پاس بیٹھے اب بیٹھتے ہیں جناح صوفی حنیر صاحب کو بیٹھائیتے ہیں دونوں ہزار مرافق ہوتے ہیں مرافق میں بیٹھتے ہیں اپنی توجہ کو سرکار شفیق ملت باردہ میں پہنچاتے ہیں سرکار خریب نواز تشریف کے آتے ہیں سرکار شفیق ملت برماتے ہیں اے سوشی حنیب آتے کھولو اگرین نواز پھولے کے نظر کا قرار شفیق ملت باردہ میں پہنچاتے ہیں سرکار شفیق ملت باردہ میں پہنچاتا ہیں اللہ صاحب سوفی حنیر صاحب کو باتاللہ جو برسوں کے سفر میں حاصل نہیں ہوئی ہوئی ایک لمحے میں حاصل ہو جاتی ہے دیدارے غریب نواز ہو جاتا ہے علیہ اللہ وہ ذات ہر کار شہید ملتی ہے ملت اسلامیہ یہ کمال کیسے پیدا ہوتا ہے اولیاء اللہ کے اندر یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوتی ہے ملت اسلامیہ اس کی واحد وجہ یہ ہے تینوں نے اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے وہ خدا کی آلیاں لگا دیا ہے اللہ کے ذکر میں لگا دیا ہے اور اللہ خدا کو تعالیٰ ارشاد شار مارتا ہے جب کوئی بندہ ذکر کی ذکر کی کسرس رڑتا ہے ذکر کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے میری یاد کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے خرم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلچا ہے میں اس کی آلیاں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ملت اسلامیہ بظاہر جس بھی تو سرکار شفیقی ملتا تھا لیکن زبان زبانہ علاہی ہو چوئی تھی قومِ خدا ہو چکا تھا سرکارِ غوثِ پاک مجھے یاد آ رہے ہیں ایک وقت ابہ مجلس لگی ہوئی ہے اللہ اللہ تمام مقرر حضرار رشدیف فرما ہے بڑے بڑے اُت وقت میں نامر حتیق جلوہ کر رہے ہیں سب کے خطاب ہو رہے ہیں آخری لمحہ آتا ہے جلسہ سکھ مونے والا تھا اب نمبر حضور غوثِ پاک آدھا ہے سرکار غوثِ پاک حاضر ہوتے ہیں مائک کا زمانہ تو نہیں تھا بلکہ ممبر موجود تھا ممبر پر جلوہ کر ہوتے ہیں سرکار غوثِ پاک نہ کوئی خجبہ پڑھتے ہیں نہ کوئی اشار پڑھتے ہیں فرماتے ہیں اے لوگوں آج میرے گھر میں ایک وعدہ ہو گیا سنو سنو پوچھو پوچھو کیا ہو گیا بلیا آئی چھیکے سے دودھ لے گئی اتنا کہنا تھا سارا مجمع بے ہوش ہو جاتا ہے کسی کئی کئی لوگوں کی روحیں بہواس کر گئی رو رو لوگ لکھنے لگتے ہیں اللہ اللہ چیخ و بھارتہ اللہ پچھاتا ہے فجر کی اعزان ہوتی ہے لوگ مجزد کی جانے آجو بہ جو پہ جاتے ہیں کچھ لوگ بات بانماز آج حضرت کی باردہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور آج تو عجب تماشا ہو گیا سرکار رات پھر خطاب ہوتے رہے رات پھر بڑے بڑے مقردوں نے اپنی بابا رکھی لیکن حضور دودھ آج کا تو معاملہ یادت ہے آپ نے نہ خطبہ پڑھا نہ کوئی تخریر کری ایک واقعہ سنایا اس کی کیفیت یہ کہ ہمارے دنوں پر ہمارے دنوں پر ایسا گرزہ ہوا کہ ہم برداشت کر کے ہم بے ہوش ہو گئے کلیوں کی تو بوہیں برواز ہو گئی وہ تو پڑے ہوئے ہیں سرکار روز آدم فرمان میں ہیں خدا کی قسند وہ عقل خابر کی زبان نہیں تھی بلکہ وہ عقل خابر کی زبان تھی ملدہ کی زبان تھی ملدہ اسلامیہ یہ عشق الہی ہوتا ہے یہ عشق الہی ہوتا ہے حضرت ابو حسن فرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سلسلیں نقش بن ہوا کے ایک مائے ناز ہستی ہیں ایک بہت بڑے بھرپ ہیں حضرت باہد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے جناب بے جناب بول ابو حسن فرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے انشاءہ دار مارتے ہیں یہ اللہ کی یاد اللہ کے عشق کا وہ زور مندر میرے سینے کے اندر ہے کہ اگر اس کی ایک بون دنیا میں ٹپک جائے تو اس خون سے ایسا توفان آئے گا کہ جیسا توفان حضرت ابو علیہ السلام کے دمانے میں آیا تھا عشق الہی تو وہ سمندر ان کے سینے میں موجز ہے ملک اسلامیاں ایسے صوفیوں کا حال کیسا ہوتا ہے ایسے صوفیوں کی زندگی کیسے گزرتے ہیں ایک دن نہیں دو دن نہیں دین دن نہیں مسلم صداد آدموں میں ہیں حضرت بھی خانتہ میں کھانے کے لیے ناپنانہ موجود ہے ناپنانی موجود ہے ملک اسلامیاں اللہ 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 کے ذکر میں زندگی گزرت رہی ہے سات روز کے بعد ایک شخص تروازے پر آتا ہے خانتہ کے تروازے پر آتا ہے عرض کرتا ہے ارے کوئی ہے ارے کوئی ہے ارے کوئی ہے سنا ہے یہاں پر کچھ صوفی رہتے ہیں ان صوفیوں کے لیے میں کھانا لے کر آیا ہوں اچھتار ان کے بھوگے لوگ ملک اسلامیاں اگر کھانا دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا خوشی سے چھے کے کھل جاتے لیکن ایک جملے میں سب کو خاموش کر دیا ہے اس شخص نے پوچھا کہ یہاں صوفی لوگ رہتے ہیں ان صوفیوں کے لیے یہ کھانا آیا ہے اللہ کا خوف دیکھو خوف ایلہی دیکھو جناب ابو حضر صرف آمی اپنے مریدوں سے کہتے ہیں ہر جب کوئی کوئی آنا نہ لینا ابھی برد ابو حضر نے اپنے آپ کو صوفی نہیں سمجھا ہے جس دن اپنے کو صوفی سمجھ لے گا تو سن یہ کھانا تناول فرمالے ملت اسلامیاں ایسا آج کا زمانہ ہے ملت اسلامیاں نہ نماز ہمارے پاس نہ روزے ہمارے پاس صرف جنتوں اور تستار اور نام کے آگے بڑا بڑا صوفی ہم لگا لیتے ہیں ذراحال دیکھیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد نے گزرا اتنا خوف اللہ کا کہ اپنے نام کے آگے صوفی نہیں لگانا برداشت کر رہے ہیں ملت اسلامیاں دنیا بہت آ چکی ہیں آج ہم نے صرف بلایت اور جھپو اور تستار کا نام سمجھ لیا ہے ولی کے مدار کو گمبت کو ہم نے ولی کے مردبے آج گمبتوں سے میناروں سے لگائے جا رہے ہیں ہرگز نہیں ملت اسلامیاں آپ ان سانساہوں میں آئے تو آپ کے ایک مقصد ہونا چاہیے ایک منزل ہونا چاہیے صرف اس کے اداہی آپ کے دل میں بیدار ہو جائے اللہ کی یاد آپ کے دل میں پیدا ہو جائے پیر آپ کے لیے ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ملت اسلامیاں بغیر پیر کے کچھ حاصل ہونے والا بھی نہیں صوفیہ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا اور جس کا کوئی دین نہیں ہوتا اس کا دین شیطان ہو جاتا ہے ملت اسلامیاں اللہ کے نور کو حاصل کرنا ہے اس کی مارکت کو حاصل کرنا ہے تو رہبر کامل کی تلاش کرنا ہوگی الحمدللہ ہمارے درمیان ایسا رہ پر موجود ہیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی صحبت میں ہم اپنے وقت کو گزاریں حضور کی صحبت میں اپنے پیر کے فرمودار پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں جائن و سکون تبھی حاصل ہوگا دلوں کو قرار تبھی حاصل ہوگا محبتوں کے ساتھ دھروتے پاک پرنے اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیدنا و حبیبنا و قریبنا مولانا محمد صلو علیہ السلام و سلام علیہ السلام یا رسول اللہ حضرات چلتے چلتے کیونکہ وقت آفی ہونا دو تین شیر میں محبت کے ساتھ آپ سمات کر لیں آپ کی توجہ ہے سننا چاہتے